کیا آپ کو بتا کہ پاکستانی سائنٹیف ڈاکٹر عبدالسلام دو بار نوبل پرائز جیت سکتے تھے؟ تو ہوا اصل میں یہ تھا کہ 1952 کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا اور وہ ریسرچ پیپر انہوں نے ولف گینگ پولی کے پاس بھیجا تھا پولی خود بھی فیزکس کے اندر نوبل پرائز جیت چکے ہیں جب پولی نے ڈاکٹر صاحب کا ریسرچ پیپر دیکھا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک پیغام بھیجا کہ میرے دوست سلام کو کہو کہ وہ اپنا ٹائم کسی اچھی چیز کے پر خرچ کریں ڈاکٹر صاحب اس ریسپونس سے اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر کبھی پبلش ہی نہیں کیا جبکہ چار سال بعد دو چائنیز سائنٹیفٹ چینگ یام اور سنگ لی نے اسی ہی ٹاپک کے اوپر ریسرچ پیپر کو پبلش کیا اور 1957 کے اندر نوبل پرائز جیتا جب ڈاکٹر صاحب کو اس بارے پتا لگا تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اپنے آئیڈیا کو کسی بڑے آدمی کے پاس نہ بھیجو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے تو اسے اسی وقت پبلش کرو ڈاکٹر پرویز رود بھائی کے مطابق بعد میں ولف گینگ پولی نے ڈاکٹر سلام سے اس چیز کی معافی بھی مانگی تھی لیکن تب تک کام ہو چکا تھا